آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے ہمارے پاس بچوں کو انڈیپینڈر کرنے کے دو سسٹم ہیں ایک بریٹس سسٹم ہے اور دوسرا انڈین سسٹم ہے آپ کو کتنے ہی پڑھے لکھے دانشور اور جینیس کیوں نہ ہوں آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اسے سمجھنے میں پانچ سال لگیں اور بیٹے نے چند ماہ میں سارا کاروبار تباہ کر دیا یہ صاحب اربوں روپے کے مکروز ہو گئے زمین جائداد بھی پک گئی اور کریڈیبلیٹی بھی ختم ہو گئی آپ اگر اچانک اس کے سر پر سب کچھ لات دیں گے تو یہ بیچارہ بھی کریش کر جائے گا اور آپ بھی اپنی عمر بھر کی کمائی سے محروم ہو جائیں گے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کی اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا کراچی میں میرے ایک کلائنٹ تھے یہ ساندکار ہیں پلاسٹر کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کا بیٹا عالی تعلیم حاصل کر کے آیا باپ نے اپنا کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا اور بیٹے نے چند ماہ میں سارا کاروبار تباہ کر دیا یہ صاحب اربوں روپے کے مقروض ہو گئے زمین جائداد بھی پک گئی اور کریڈیبلیٹی بھی ختم ہو گئی مجھے کاروبار کی ناکامی کی وجوہار تلاش کرنے کی ذمہ داری دے گئے میں اب والد کو دس سال سے جانتا تھا وہ انتہائی سمجھدار اور شاندار انسان تھے بیٹے سے ملا تو بیٹا بھی بہت اچھا نکلا گرائمر سکول سے تعلیم لی تھی لندن سکول آف ایکنامک سے گریجیشن کی تھی باریش بھی تھا اور نمازی بھی تھا اور اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں تھی کپنی اور فیکٹری کے ملازمی بھی پرانے تھے اور پلاسٹک کی مارکٹ بھی ترقی کر رہی تھی لہٰذا ناکامی کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھے میں مسلسل دو ماہ ہفتے میں ایک دن کے حساب سے کراچی جاتا رہا اور ان کے بیزنس مارڈل کا مطالعہ کرتا رہا والد بیٹے اور سینئر منیجمنٹ کے بار بار کے انٹریویوز کے بعد مجھے بڑی مشکل سے وجہ سمجھ آئے وجہ بہت دلچسپ تھی والد نے یہ بیزنس 35 سال کے مسلسل تجربے اور محنت کے بعد بنایا تھا یہ دن رات کام کرتا رہا تھا یہ کم پڑھا لکھا تھا سیلف میڈ تھا لیکن تجربے نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کامیابی میں علم پلاننگ موٹیویشن اور ٹکنالوجی کا عمل دخل صرف 20 فیصد ہوتا ہے 80 فیصد شیئر تجربے کا ہوتا ہے آپ کو آپ کتنے ہی پڑھے لکھے دانشور اور جینئس کیوں نہ ہوں آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اسے سمجھنے میں پانچ سال لگے پانچ سال بعد آپ کی کریڈیبلیٹی شروع ہوگی اور یہ کام دس سال بعد آپ کو پھل دینا شروع کرے گا یہ ریسرش بھی ہے اور تجربہ بھی جیزا والد تجربے کی بنیاد پر کامیاب ہوا تھا لیکن جب بیٹا پڑھ لکھ کر آ گیا تو باپ نے اپنا کام بیٹے کے حوالے کیا اور خود ریٹائرمنٹ لے لی بیٹا پڑھا لکھا محذب اور اماندار تھا لیکن اسے تجربہ نہیں تھا لہٰذا وہ غلط فیصلے کرنے لگا اور یوں پینتیس سال کا بنا بنایا کاروبار پینتیس دنوں میں تباہ ہو گیا میں نے والد کو سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ یہ یاد رکھیں دنیا کا ہر بچہ پہلے پچیس سال تک ماں کا بچہ ہوتا ہے یہ پچیس سال بعد باپ کا بیٹا بنتا ہے بیٹے کو پہلے پچیس سال باپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے ماں کافی ہوتی ہے اسے باپ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب یہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے لیکن ہم لوگ پہلے پچیس برسوں میں اس کی دن رات خدمت کرتے رہتے ہیں مگر جو ہی یہ عملی زندگی میں آتا ہے ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے گہرے پانیوں میں پھینک دیتے ہیں جبکہ ہمارے بچوں کو پچیس سال کے عمر میں ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس اس وقت تک پچیس تیس اور پینتی سال کا تجربہ ہوتا ہے اور یہ تجربہ ہمارے بچوں کو کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتا یہ دولت کما سکتے ہیں لیکن تجربہ نہیں کما سکتے ہیں لہٰذا ہم اگر اپنے بچوں کو کوئی توفہ دے سکتے ہیں تو وہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے میں نے ان سے کہا کہ لیکن آپ نے پینتی سال کا تجربہ اپنے پاس رکھ لیا اور دولت اس کے حوالے کر دی چنانچہ یہ اور آپ دونوں تباہ ہو گئے میرا آپ کو مشروع ہے باپ اس وقت باپ بنتا ہے جب اس کا بیٹا پچیس سال کا ہو جاتا ہے آپ کے بیٹے کو پچیس سال کی عمر میں آپ کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ آپ اگر اس کے دوست بننا چاہتے ہیں تو جوانی میں اس کے دوست بنیں ایک بزرگ اور تجربہ کا دوست کی احسیے سے اس کا ساتھ دیں یہ کبھی مار نہیں کھائے گا وہ صاحب مان گئے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دفتر لے گئے یہ دونوں آج کل بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس بچوں کو انڈیپینڈر کرنے کے دو سسٹم ہیں ایک بریٹش سسٹم ہے اور دوسرا انڈین سسٹم ہے انگریز اپنے بچوں کو 18 سال کی عمر میں خالی ہاتھ گھر سے نکال دیتے ہیں بچہ جاب کرتا ہے چھوٹا مڑا بزنس کرتا ہے اور ساتھ سال تجربے کر کے 25 سال کی عمر میں سمجھ دار ہو جاتا ہے باپ اس کے بعد اس کو بلا کر اپنے کاروپار میں شامل کر لیتا ہے جبکہ انڈین سسٹم میں باپ جوان بیٹی کی شادی کرتا ہے اور پھر اسے اپنے کاروبار اپنے آفیس اور اپنے کھیت میں ساتھ لے کر جانا شروع کر دیتا ہے یہ اسے اپنا کام ہینڈ آور نہیں کرتا صرف اسے اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اور اس ساتھ کے بدلے اس کی اخراجات پرداش کرتا ہے بیٹا جب 35 یا 40 سال کا ہو جاتا ہے اور باپ کو جب محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مکمل خود مختار ہو چکا ہے تو باپ اپنی دکان اپنی فیکٹی سے اٹھ جاتا ہے اب ہمیں کون سا سسٹم سوٹ کرتا ہے میرا خیال ہے ہمیں انڈین سسٹم سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ یہاں صدیوں سے چل رہا ہے اور ہمارا ڈین اے اس سے ٹون اپ ہو چکا ہے چنانچہ آپ اگر والد ہیں تو پھر آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ آپ کے بیٹے کو 25 سال کی عمر کے بعد آپ کی زیادہ ضرورت ہے دوسرا آپ نے اپنے بیٹے کو جو بھی چیز ہینڈوور کرنی ہے آپ وہ اسے تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے کریں آپ اور آپ کا بیٹا دونوں بھج جائیں گے آپ اگر اچانت اس کے سر پر سب کچھ لات دیں گے تو یہ بیچارہ بھی کریش کر جائے گا اور آپ بھی اپنی عمر بھر کی کمائی سے محروم ہو جائیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور تبدیل کرے گی